بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے کیمیکل ری ایکشن آف الکین پریویئس لیکچر میں ہم نے الکین کی انٹرولکشن کی تھی اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ الکین کو ہم پیرافین کا نام بھی دیتے ہیں کس چیز کا پیرافین پیرافین اب پیرافین کا مطلب کیا ہوتا ہے پیرا کا مطلب ہوتا ہے لیٹل لیٹل اور فین ہم ری ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں ری ایکٹیویٹی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ الکین ہمارے پاس لسٹ ری ایکٹیو ہوتا ہے مین کہ اس کی ری ایکٹیویٹی ہمارے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوتی فر اگزامپل ہمارے پاس سی ایچ فور ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس میٹین موجود ہے کاربن کے آوٹر موشل میں فور الیکٹران ہوتے ہیں اور ہائیڈروجن کے آوٹر موشل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے کاربن کو اپنا آکٹٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے مزید چار الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے اور ہائیڈروجن کو اپنا ڈبلٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے مزید ایک الیکٹران کی ضرورت ہے جو کہ اس نے کاربن کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو اس کا ڈبلٹ کمپلیٹ ہے اور اس کا ہمارے پاس آکٹٹ کمپلیٹ ہے اب اس کو کاربن کو مزید کسی دوسرے ایٹم کے ساتھ ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی جو ویلنسی ہے وہ ہمارے پاس آل ریڈی سیٹسفائی ہے اس کے اوٹر موشل میں ایٹ الیکٹران کمپلیٹ ہے لیکن ہمارے پاس پھر بھی کچھ ایسے کنڈیشن ہے جس کو اپلائی کر کے ہمارے پاس الکین ری ایکٹ کر سکتا ہے اب وہ کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے وہ کنڈیشن ہمارے پاس ٹمپریچر ہے ہمارے پاس پریشر ہے ہمارے پاس کیٹا لیسٹ ہے اور اس کے ساتھ سن لائٹ کے موجودگی میں بھی یہ ہمارے پاس ری ایکٹ کرتا ہے یہ کنڈیشن اپلائی کرنے کے بعد یہاں پر جو سگما سنگل کوئلن بانڈ ہے یہ بریک ہو جاتا ہے ویڈاوٹ کنڈیشن یہ بانڈ ہمارے پاس بریک نہیں ہوگا تو الکین ہمارے پاس ٹو ٹائپس آف ری ایکشن دیتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ہیلوجینیشن ایک کو ہم کہتے ہیں ہیلوجینیشن اور دوسرے قسم کے ری ایکشن کو ہم نام دیتے ہیں کمبسچن کا کمبسچن اب ہیلوجینیشن کیا ہوتا ہے کمبسچن کیا ہوتا ہے تو ہیلوجینیشن کا مطلب ہے ایڈیشن آف ایلوجین ایڈیشن آف ہیلوجین ہیلوجین اسکال ہیلو جنیشن ہیلو جن میں ہمارے پاس کون کون سے ایلیمنٹ آ جاتا ہے فلورین کلورین برومین آئیوڈین اسٹرٹین وغیرہ یہ ہمارے پاس ایڈیشن آف ہیلو جن جب بھی ہم الکین کے اندر ایڈیشن کریں گے کس چیز کی ہیلو جن کی تو اس کو ہم ہیلو جنیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کیمیکل دی ایکشن آف الکین میں ہیلو جنیشن کو اس کے بعد ہم کمبشن کی بات کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہیلو جنیشن کو ہیلو جنیشن ایڈیشن آف ہیلو جن اسکال ہیلو جنیشن اب ہمارے پاس کیا موجود ہے ہمارے پاس اب یہ ہیلو جنیشن ہمارے پاس ڈارک میں نہیں ہوگا ہیلو جنیشن ہمارے پاس سن لائٹ کی موجودگی میں ہوگا اب سن لائٹ بھی ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ڈیفیوز سن لائٹ ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس برائیٹ سن لائٹ ہوتا ہے برائیٹ سن لائٹ کے موجودگی میں ہمارے پاس جو رییکشن ہوتا ہے فار اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے میتین ہے یہاں پر بھی ایک ہائیڈروجن 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 ہے جب ہم اس کے ساتھ رییکٹ کرواتے ہیں ہیلوجن کو ہیلو جن میں ہم کلورین کو لے لیتے ہیں کلورین ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے کلورین کلورین مالیکول ہمارے پاس موجود ہے جب ہم کنڈیشن اپلائی کریں گے سن لائٹ یہ کیا ہے برائٹ سن لائٹ برائٹ سن لائٹ کے موجودگی میں یہ رییکشن ہمارے پاس ہوگا تو کلورین کلورین کے بیج میں یہ جو بانڈ بنا ہوا ہے یہ ہمارے پاس بریک ہو جائے گا یہ بانڈ یہ کلورین اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا یہ کلورین اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا اسی طرح ہمارے پاس کاربن اور ہائیڈروجن کی بیج میں یہ جو بانڈ بنا ہوا ہے یہ بھی بریک ہو جائے گا ہائیڈروجن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا کاربن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا لیکن ایک بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ الکین کے اندر جو رییکشن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس سبسٹیٹوشن ڈی ایکشن ہوتے ہیں اس میں ہم ایڈیشن نہیں کروا سکتے کیونکہ یا پرکاربن کی جو ویلنسی ہے وہ آلریڈی سیٹسفائیڈ ہے لیکن جو ہم نے ریپلیسمنٹ کرنی ہے سبسٹیٹوشن کرنی ہے سبسٹیٹوشن ہم ریپلیسمنٹ کو کہتے ہیں تو وہ ہم نے اس ایٹم کی کرنی ہے جو ہمارے پاس ہائیڈروجن سے زیادہ الیکٹرونیگٹیو ہوتا ہے یعنی اس کی الیکٹرونیگٹیوٹی ہمارے پاس ہائیڈروجن سے زیادہ ہوتی ہے تب یہ الیمنٹ یہ ایٹم اس ہائیڈروجن کو ریپلیس کر سکے گا تو اس کو ہم سبسٹیٹوشن ڈی ایکشن کہتے ہیں تو یہ کلورین کیا کرے گا یہ اس ہائیڈروجن کو ریپلیس کرے گا اور خود آ کے یہاں پر اٹیج ہو جائے گا اور یہ ہائیڈروجن جا کے اس کلورین کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا تو ریزلٹ میں ہمارے پاس جو پرادک بنے گا ہمارے پاس کاربن یہاں پر بھی ہائیڈروجن اور یہاں پر بھی ہائیڈروجن اور اس ہائیڈروجن کو اس کلورین نے ریپلیس کیا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر کلورین آ جائے گا اب اس کو ہم نام دیتے ہیں میتائل کلورائٹ کا کس چیز کا میتائل کلورائٹ کا اور ہائیڈروجن اور کلورین اب اس میں کمبائن ہو کر ہائیڈرو کلوریک ایسر بنا لیتے ہیں تو یہی رییکشن ہمارے پاس برائیڈ سن لائٹ کے موجودگی میں ہوگا اور یہ ون سٹپ رییکشن ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیفیوز سن لائٹ ڈیفیوز سن لائٹ کے موجودگی میں ہمارے پاس کون سا رییکشن ہوگا تو اس کو بھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیفیوز سن لائٹ کے موجودگی میں ہمارے پاس کون سا رییکشن ہوگا ڈیفیوز سن لائٹ کے موجودگی میں ہمارے پاس جو رییکشن ہوتا ہے وہ ون سٹپ رییکشن نہیں ہوتا سنگل سٹیپ رییکشن نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس فور سٹیپ رییکشن ہوتا ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم الکین کو لے لیتے ہیں فار ایزامپل یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس الکین ہے یہاں پر فور ہائیروجن لگے ہوتے ہیں اور اس کا رییکشن ہم کرواتے ہیں کس چیز کے ساتھ اس کا رییکشن ہم کرواتے ہیں کلورین مالیکیول کے ساتھ کلورین مالیکیول کے ساتھ اور ہمارے پاس جو کنڈیشن ہوتے ہیں وہ دیفیوز سن لائٹ یہ کنڈیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں اب جب ہم یہ کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو کلورین کلورین کے بیج میں جو بانڈ ہوتا ہے یہ بریک ہو جائے گا اور کلورین جو ہے یہ ہائیڈروجن سے زیادہ الیکٹر نیگٹو ہے تو یہ اس کو ریپلیس کرے گا سیم ایڈی کیسیر یہ بانڈ بھی ہمارے پاس بریک ہو جائے گا یہ کلورین اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا یہ اپنا الیکٹران یہاں پر بھی یہ ہائیڈروجن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا اور یہ اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا فری ریڈیکل کی صورت میں تو یہاں پر ہمارے پاس کلورین ریڈیکل یہاں پر ہمارے پاس ہائیڈروجن ریڈیکل فری ریڈیکل تو یہ کلورین جا کے اس ہائیڈروجن کو ریپلیس کرے گا اور یہ ہائیڈروجن آکے اس کلورین کے ساتھ کمبائن ہو جائے گا تو پرادک ہمارے پاس کچھ یوں بنے گا یہاں پر بھی ہائیڈروجن یہاں پر بھی ہمارے پاس ہائیڈروجن یہاں پر بھی ہائیڈروجن اور یہاں پر کلورین تو یہ ہمارے پاس فرسٹ ٹپ ہے جو رییکشن ہمارے پاس دیفیوز سن لائٹ کے موجودگی میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایچ سی ایل کا ایک مالیکیول بن جائے گا اگر ہم یہاں پر دوبارہ کلورین مالیکیول کو یہاں پر پروائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا کلورین یہاں پر بھی کلورین اور یہ کنڈیشن ہم اپلائی کرتے ہیں دیفیوز سن لائٹ تو کیا ہوگا یہاں پر جو بانڈ ہے یہ بھی بریک ہو جائے گا کلورین اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا اور یہ کلورین بھی اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا اب اس ہائیڈروجن کی باری ہے کیونکہ یہاں پر کلورین اور کلورین کی جو الیکٹر نگٹیوٹی ہے وہ ہمارے پاس سیم ہے تو یہ اس کو سبسیچیوٹ نہیں کر سکتا تو یہ کلورین اس ہائیڈروجن کو سبسیچیوٹ کرے گا ریپلیس کرے گا یہ بانڈ بریک ہو جائے گا یہ اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا فریڈیکل کی صورت میں یہ کاربن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا میتائل فریڈیکل کی صورت میں یہ کلورین آکے اس ہائیڈروجن کو ریپلیس کرے گا اور یہ ہائیڈروجن جا کے اس کے ساتھ کمبائن ہو جائے گا تو ہمارے پاس پرادک کچیو بنے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کلورین یہ بھی کلورین یہاں پر ہمارے پاس ہائیڈروجن یہاں پر ہمارے پاس ہائیڈروجن تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ایش سی ایل مالیکیول یہ ہو گیا تو ہمارے پاس دو ہائیڈروکلورک ایسٹ بن جاتے ہیں اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈائی کلورو میتین کا اب یہاں پر اگین ہم اگر ایک کلورین مالیکیول پروائیڈ کرتے ہیں اور کنڈیشن بھی ہمارے پاس سیم ہوگی فر اگزامپل یہاں پر ہمارے پاس کلورین مالیکیول ہم پروائیڈ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ جو بانڈ ہے یہ بریک ہو جائے گا یہ کیوں بریک ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے ڈیفیوز سن لائٹ ڈیفیوز سن لائٹ کی وجہ سے یہ بانڈ بریک ہو جائے گا اور یہاں پر یہ بانڈ بریک ہو جائے گا یہ اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا یہ اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا یہ کلورین آ کے اس کاربن کے ساتھ اٹیش ہو جائے گا اور یہ ہائیڈروجن جا کے اس کلورین کے ساتھ اٹیش ہو جائے گا تو ہمارے پاس پرادک کچھ یوں بنے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلورین کلورین اور یہاں پر ہائیڈروجن تو اس کو ہم ٹرائی کلورو میٹین کہتے ہیں اس کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں ٹرائی کلورو میٹین نیکس ٹپ ہمارے پاس ہے لاسٹ جو ٹپ ہے اس میں کیا ہوگا جب ہم اس کے ساتھ مزید ریئیک کرواتے ہیں کلورین مالیکیول کو یا پر کلورین یا پر بھی کلورین تو کیا ہوگا جب ہم ڈیفیوز سن لائٹ اپلائی کریں گے یا پر اس کو دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ بانڈ بریک ہو جائے گا اور یہاں پر یہ بانڈ بریک ہو جائے گا ہائیڈروجن اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا کلورین اپنا الیکٹران لے کر چلا جائے گا یہ کلورین جا کے اس کاربن کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا اور یہ ہائیڈروجن جا کے اس کلورین کے ساتھ اٹیج ہو جائے گا تو ایک ایسٹیل ہمارے پاس یہ ہو گیا ایک ایسٹیل ہمارے پاس یہ ہو گیا تو ہمارے پاس ٹوٹل فور ہائیڈروجن کلورائیڈ یہاں پر بنتے ہیں اسیل کے مالیکیول بنتے ہیں اور لاس میں جو ہمارے پاس پرادک بنے گا یہاں پر بھی کلورین یہاں پر بھی کلورین یہاں پر بھی کلورین یہاں پر بھی کلورین تو اس کو ہم کاربن ٹیٹرا کلورائیڈ کا نام دیتے ہیں کیونکہ ٹیٹرا کلورائیڈ کا نام کیوں دیتے ہیں کہ یہاں پر کلورین ہمارے پاس وان ٹو سری فور فور کلورین ایٹم ہے تو سوڈیر سوائے اس کو ہم کاربن ٹیٹرا کلورائٹ کا نام دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہیلوجینیشن ہے ہیلوجینیشن میں ہم کس چیز کو ایڈ کرتے ہیں ایڈیشن آف ہیلوجین تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کلورین ہمارے پاس کونچی فیملی سے ہے ہیلوجین کی فیملی سے ہے سوڈیر سوائے اس کو ہم ہیلوجینیشن رییکشن کا نام دیتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے کمبسچن اب کمبسچن کس چیز کو کہتے ہیں کمبسچن بیسیکلی ہم کہتے ہیں کمبسچن ہم جلانے کو کہتے ہیں جلنے کو کہتے ہیں کمبسچن ہم کس چیز کو کہتے ہیں جلانے کو کہتے ہیں اور جلنے کو کہتے ہیں تو ہمارے پاس دو قسم کے رییکشن ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کمپلیٹ کمبسچن اور ایک ہمارے پاس انکمپلیٹ کمبسچن ہوتا ہے اب کمبسچن بھی ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ combustion reaction جس میں ہمارے پاس اکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے وہ sufficient ہوتی ہے اور ایک وہ burning جس میں اکسیجن کی سپلائی ہمارے پاس limited ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم discuss کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس اکسیجن کی سپلائی ایکسیس میں ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہے combustion یہاں پر دوسرا قسم کا جو reaction ہے وہ ہمارے پاس ہے combustion اب combustion excess supply of oxygen CH4 میتین ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم ریئیک کرواتے ہیں اکسیجن کو اکسیجن کو تو ایز ای ریزلٹ ہمارے پاس جو product ملے گا وہ ہمارے پاس CO2 ہوگا carbon dioxide ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس water ہوگا اور ہمارے پاس یہاں پر heat release ہوگی یہ ہمارے پاس کونسا reaction ہے اس reaction کو ہم ایکزو ترمک reaction کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ reaction ہمارے پاس explosive ہوگا دماغے کے ساتھ ہوگا یہ ہمارے پاس فرس قسم کی burning ہوگئی دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے جس میں اکسیجن کی سپلائی ہمارے پاس limited ہوتی ہے تو یہاں پر ہم 3 molecule of CH4 لیتے ہیں 3 molecule of CH4 اور یہاں پر ہم react کرواتے ہیں اس کے ساتھ 4 O2 یعنی 4 molecule of oxygen تو جب یہ reaction ہمارے پاس ہوگا تو product میں ہمارے پاس carbon monoxide carbon monoxide plus اس کے ساتھ ساتھ carbon plus اس کے ساتھ ساتھ 6 molecule of water کے ہمیں بلیں گے اب carbon ہمارے پاس کیا ہے carbon ہمارے پاس کوئلہ ہے اور carbon monoxide یہ ہمارے پاس انتہائی ختمناک گیس ہے اس کی وجہ سے کسی بھی human being کی living thing ہمارے پاس death cause ہو سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ discussion تھا chemical reaction of alkane کے بارے میں اوکے ٹینکس